ہمیں سیکنڈ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے فوراں قتل کر دیا جائے گا اور جو لڑکی پیدا ہوگی اسے زندہ چھوڑ دیا جائے گا یوں فیروہ کی گورنمنٹ کا خاتمہ کرنے والا اسی کے محل میں پرورش پانے لگتا ہے مالکائٹس جائنٹس تھے بہت بڑی بڑی جسامت کے لوگ تھے ان کے جسم بہت بڑے بڑے تھے اور وہ نہایت طاقتور دیکھیں ہم بات کر رہے تھے کہ پروفٹ جوزف کس طرح پہلے مصر کے فائنانس منسٹر اور کنگ آف ایجپٹ کے مرنے کے بعد پورے کنگڈم پر رول کرنے لگتے ہیں اس پورے ایریا میں ایک بہت بڑے فیمن کے بعد جب ان کے بھائی ان کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے تو کیسے یوسف نے انہیں پہلی نظر میں دیکھتے ہی پہچان لیا اور کب اور کیسے ان کو اپنے بارے میں بتایا اس کے بعد ان کی پوری فیملی مصر کی طرف کیسے اور کب موب ہوئی یہ بھی ہم پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں تو دیکھیں بنی اسرائیل مصر میں سیٹل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر رہنے لگتے ہیں ایجپٹ میں موب ہونے کے تقریباً چوبیس سال بعد پروفٹ جیکب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کے جانے کے صرف تئیس سال بعد پروفٹ جوزف کا بھی انتقال ہو جاتا ہے ٹائم گزرتے رہتے ہیں بنی اسرائیل تعداد میں بڑھتے رہتے ہیں اور تقریباً تین سو سے چار سو سال گزر جاتے ہیں اور اب بنی اسرائیل پر ایک بہت ہی برا وقت آتا ہے ہوتا کچھ ہی ہے کہ مصر میں ایک فیروہ کی گورنمنٹ آتی ہے جس کا نام زیادہ تر محرخین کے مطابق ذیم سیکنڈ تھا وہ ایک انتہائی ظالم بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا اور سب کو اپنا غلام بنا لیا ان سے بہت سے کام کروائے جاتے جیسا کہ کھیتی بڑی اور محلات وغیرہ کی تعمیر فیروہ کے لوگ اپنے آپ کو شاہی خاندان سے منسلک ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل سے برطر سمجھتے تھے ایسا نہیں تھا کہ بنی اسرائیل تعداد میں کم تھے بلکہ تعداد میں وہ فور ٹو سکس لیک تھے لیکن چونکہ گورنمنٹ فیروہ کی تھی اس لیے وہ جو چاہتا ان کے ساتھ کرتا تھا ریمیس سیکنڈ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے فوراں قتل کر دیا جائے گا اور جو لڑکی پیدا ہوگی اسے زندہ چھوڑ دیا جائے گا ایسا دو وجہ سے تھا ایک تو یہ تھا کہ وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں ایجپٹ میں اسرائیلیٹس نہ رول کرنے لگیں دوسری اور مین وجہ اس اپریشن کی وہ یہ تھی کہ فیرون کے درباریوں میں سے کچھ نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری گورنمنٹ کے زوال کی وجہ بنے گا اس پریڈکشن سے خوف زیادہ ہو کر اس نے ہزاروں لڑکوں کو قتل کروا دیا قرآن کی کچھ ورسز میں بھی اس کا بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا بیان کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن کے چپٹر ٹونٹی ایٹھ ورس نمبر فور اس کے ساتھ ساتھ فیرون نے اپنے آپ کو ایجپشنز کا خدا بنا رکھا تھا وہ لوگوں سے اپنے آپ کو سریدے کرواتا تھا اور اپنے حکم زبردستی منواتا تھا جیسا کہ قرآن کے چپٹر ٹونٹی ایٹھ ورس نمبر تھرٹی ایٹھ میں بھی بیان کیا گیا ہے اس پوائنٹ اوف ٹائم پر بنی اسرائیل کے ایک خاتون جن کا نام یقابی تھا ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے موزس وہ کسی طرح اسے ایک وڈن باسکٹ میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیتی ہیں اور وہ باسکٹ اتفاق سے نائل لیور سے گزرتی ہوئی فیرون کے محل تک پہنچ جاتی ہے فیروہ کی وائف آسیا جو کہ ایک بہت نیک دل خاتون تھی وہ موزس کو ایڈاپٹ کر لیتی ہیں اور انہیں اپنا بیٹا بنا لیتی ہیں یوں فیروہ کی گورنمنٹ کا خاتمہ کرنے والا اسی کے محل میں پرورش پانے لگتا ہے موزس کے بڑے ہونے کے بعد وہ اس محل سے نکل کر اپنی قوم کی طرف آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنے لگتے ہیں وہ اپنی قوم پر ہونے والے ظلم و ستم کو اور ان کی بدحالی کو دیکھتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں اسی دوران گوڈ کی طرف سے ان کو پروفیسی سے نوازا جاتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر کنان کی زمین کی طرف چلے جاؤ اس حکم کے بعد وہ فیرون کے پاس جاتے ہیں اسے یہ کہنے کے لیے کہ وہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے اور انہیں میرے ساتھ جانے دے لیکن جیسے ہی وہ اسے یہ کہتے ہیں تو وہ بہت ہی غرور و ککبر میں آ کر انکار کر دیتا ہے اس کے بعد پروفیٹ موسیس پر ریولیشن اترتی ہے کہ تم بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے کر نائلیور سے ہوتے ہوئے کنان کی طرف چلے جاؤ پروفیٹ موسیس ان کو ساتھ لے کر نکل جاتے ہیں ایکزورڈس یعنی خروج کے وقت اسرائیلیٹس کی تعداد تقریباً سکس لیک تھی وہ جیسے ہی نکلتے ہیں تو فیروہ کو ان کے جانے کی خبر ہو جاتی ہے فیروہ اپنے بہت بڑے لشکر کو تیاری کا حکم دیتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو فالو کرو اور انہیں کسی بھی صورت نصر سے نہ نکلنے دینا دراصل بات یوں تھی کہ اسرائیلیٹس نائلیور سے کچھ ہی فاصلے پر آباد تھے انہیں شہروں میں رہنے کی اجازت نہ تھی کیونکہ انہیں غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا اسی وجہ سے کچھ ہی دیر میں اسرائیلیٹس نائلیور کے پاس پہنچ گئے نائلیور ایجپٹ میں بہت ہی اہم رول پلے کرتا تھا میپ پر دیکھا جائے تو یہ سارا ایریا تقریباً ڈیزرٹ پر مجتمع ہے ایجپشنز اسرائیلیٹس کو نائلیور کے بینک کے ساتھ ساتھ سیٹل کرتے تھے تاکہ ان سے کھیتی باڑی کے کام کروائے جا سکیں اس کے علاوہ اس زمانے میں فریش فارٹر کا واحد مین صرف نائلیور ہی تھا فیروہ نے اسی ریور سے چھوٹی چھوٹی کناز بنا کر اپنے کیسل کی طرف نکلوائی ہوئی اینیوے جیسے ہی اسرائیلیٹس نائلیور کے پاس پہنچے تو کچھ ہی دیر میں فیروہ بھی ان کے پیچھے آ گیا اور ان کے بلکل قریب پہنچ گیا اب یہاں پر بنی اسرائیل بہت زیادہ پریشان ہونے لگے کیونکہ وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی تو اسی ٹائم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروفیٹ موزز پر ریولیشن اترتی ہے کہ آپ اپنی سٹک دریا پر ماریں جیسے ہی وہ اپنی سٹک کو دریا پر مارتے ہیں تو دریا میں تقریباً بارہ راستے بن جاتے ہیں جن کے ذریعے اسرائیلیٹس دریا کو پار کرتے ہیں اور دوسرے کنارے کی طرف چلے جاتے ہیں بریٹانیکہ کے مطابق ایکزورڈس کے وقت اسرائیلیٹس نے نائلیور کو نہیں بلکہ ریڈ سی کو پار کیا تھا اگر اس کونسپٹ کو مانا جائے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ نائلیور کہاں گیا تھا کیونکہ نائلیور تو تقریباً 30 ملین یئرز پرانا ہے کیا اسرائیلیٹس نائلیور کی دوسری سائٹ پر رہتے تھے اور اگر ایسا تھا تو فیروہ نے نائلیور کو کیسے پار کیا بہرحال اکارڈنگ تو قرآن چیپٹر 26 ورس نمبر 61-67 پروفیٹ موزز نے نائلیور کو پار کیا اور وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے جیسے ہی فیروہ نے دیکھا کہ اسرائیلیور کو دریا میں بنے ہوئے راستوں کے ذریعے پار کر لیا ہے تو وہ بھی ان راستوں پر نکل پڑا لیکن جیسے ہی وہ دریا کے میڈ میں پہنچا تو راستے یکا یک ختم ہو گئے دریا کا پانی اسی روانی کے ساتھ جاری ہو گیا جیسے وہ پہرے جاری تھا اسی وجہ سے فیروہ اپنے بہت سارے لشکریوں سمیت اسی پانی میں ڈوب گیا آپ پروفیٹ موزز آگے بڑھتے ہیں اور اسرائیلیور کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیلسٹین میں موجود قوم امالکہ یعنی امالکائٹس سے جہاد کرنا ہے یہ سن کر اسرائیلیور اپنے محسن کو عجیب تر الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر امالکائٹس سے لڑے ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں جب تک امالکائٹس اس زمین سے نکل نہیں جاتے ہم اس سرزمین میں بالکل بھی داخل نہیں ہوں گے ان کے اس جواب کو قرآن کی چپٹر 5 ورس نمبر 24 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے اب یہاں میپ پر دیکھا جائے تو مصر سے حجرت کے وقت اسرائیلیور ایٹس کہاں آئے تھے اور کس مقام پر آ کر انہوں نے پروفیٹ موزز کو یہ جواب دیا تھا تو اس میں ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں کچھ ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں تبوک ریجن میں البودہ ٹاؤن کے ایریا میں ایک بہت ہی پرانا سٹی ہوا کرتا تھا جیسے مدین کہا جاتا تھا یہ وہی مدین ہے جہاں سے ایک کاروہ آیا تھا اور اس ڈارک ویل کے پاس رکا تھا جس میں پروفیٹ جوزف کو ان کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا یہ ہم پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو لنک دسکرپشن میں موجود ہے اس ویڈیو کے بعد جا کر ضرور دیکھئے گا اس مدین سٹی کے پرانے کھنڈرات جو کہ پہاڑوں میں غاروں کی طرح بنے ہوئے ہیں آج بھی موجود ہیں اس ایریا میں جبل مکلہ کے نورت ویسٹ میں ایک بہت بڑا میدان ہے جو کہ بلکل خالی ہے اور اسی میدان میں ایک بہت بڑا پتھر موجود ہے جو کہ دو ٹکڑوں میں تقسیم شدہ ہے اس پتھر کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یوں فیل ہوتا ہے کہ پروفیٹ موزز نے اور بک آف ایکزورڈس کے مطابق جس جگہ پر ازرائلائٹس نے پروفیٹ موزز کو جنگ سے انکار کر دیا تھا وہ فیران وادی ہے جو کہ سینائی ڈیزرٹ کے اس جگہ پر موجود ہے اپنی کہانی پر واپس آئے تو پروفیٹ موزز کو جب ازرائلائٹس نے ایسا عجیب ترین جواب دیا تو انہیں اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہوا اور انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کی جان کا اشتیار ہے تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے اس کے بعد ازرائلائٹس پر اللہ کی طرف سے ایک عذاب یوں اترا کہ وہ اسی میدان میں جسے اب ویلڈرنیس یا فیلڈ آف ویلڈرنیس کہا جاتا ہے تقریباً چالیس سال تک بھٹکتے رہے وہ جس دائریکشن میں بھی چلنا سٹارٹ کرتے تھے تھوڑی ہی دیر بعد واپس اسی جگہ پر آ جاتے تھے جہاں سے وہ چلے ہوتے تھے وہ کسی بھی صورت چالیس سال تک اس میدان سے باہر نہیں نکل بائے اس وادی میں رہتے ہوئے جب مومنین کو پانی کی کمی محسوس ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی انہوں نے ان کے اس جنگ سے انکار کے جواب کے باوجود بھی ان پر رحم کھایا اور ایک بہت بڑے پتھر پر اپنی سٹک کو مارا جس کی وجہ سے اس پتھر سے ٹویلف سٹریم یعنی چشمیں نکلنے لگے اور پوری وادی میں پھیل گئے مسلمانوں کے بارہ قبیلوں نے ان چشموں سے پانی کیا اور اپنی پیاز کو بچھایا اسرائیلائٹس کے ان چالیس سالوں کی موریخ ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اسرائیلائٹس کافی عرصے تک فیروہ کے غلام بنے رہے تھے ان کی ذہنیت حکمرانی کی نہیں بلکہ سلیوری کی بن چکی تھی جیسا کہ آج کل بہت سے مسلم بھی ذہنی طور پر غلام ہیں اس لیے ان فورٹی یئرز میں ان کی ایک جنریشن یا پھر ان کا مائنڈسیٹ ختم ہو گیا اور ایک نیو نظریہ نے جنم لیا اس کے بعد بنی اسرائیل کے مومنین نے قوم امالکہ کے خلاف جنگ لڑی جو کہ ایک بہت بڑی جنگ تھی شروع شروع میں اسرائیلائٹس کے قوم امالکہ سے ڈرنے کی وجہ شاید یہ تھی کہ امالکائٹس جائنٹس تھے بہت بڑی بڑی جسامت کے لوگ تھے ان کے جسم بہت بڑے بڑے تھے اور وہ نہایت طاقتور تھے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مومنین کو امالکائٹس کے خلاف ریفیڈیم کے مقام پر ہونے والی ایک بہت بڑی جنگ میں گریٹ وکٹری دی ایکزولیس چپٹر سیونٹین ورس نمبر ایٹ و سکسٹین کے اکارڈنگ اسرائیلائٹس نے امالکائٹس پر نہیں بلکہ امالکائٹس نے اسرائیلائٹس پر اٹیک کیا تھا پروفٹ جوشوا کو پروفٹ موزیس نے اپنا نائب بنایا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ تم بنی اسرائیل میں سے کچھ آدمی مقصوص کر لو اور جا کر امالکائٹس سے جنگ لڑو میں اور حارون ماؤنٹین سنائی کے ٹاپ پر جا کر دعا کریں گے بک کے مطابق جب پروفٹ موزیس ماؤنٹین کے ٹاپ پر چلے گئے اور وہاں پر جا کر دعا کرنے لگے تو اسرائیلائٹس کو فتح ہونے لگی لیکن جب تک پروفٹ موزیس اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رکھتے تھے تو تب تک اسرائیلائٹس امالکائٹس سے جیتنے لگتے تھے لیکن جیسے ہی ان کے ہاتھ نیچے آتے تو اسرائیلائٹس امالکائٹس سے ہارنے لگتے ہیں آخر کار پروفٹ موزیس ہاتھ اوپر رکھ رکھ کر تھک گئے تو ان کے ساتھ ان کے بھائی حارون اور ایک اور آدمی جس کا نام غر تھا ان دونوں نے ان کے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے رکھے اور پھر ایڈ ڈی اینڈ اسرائیلائٹس نے امالکائٹس کو اس بہت بڑی خونخار جنگ میں شکست دے دی اسلامی لیٹریشر کے مطابق ایزورڈس کی سٹوری کو فولی ویریفائے نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیوز نے اپنی ریلیجیس بکس میں بہت سی چینجنگز کی ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے اسرائیلائٹس سے اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں پرومسٹ لینڈ میں لے جائے گا اور انہیں احکامات کی ایک کتاب دے گا اسی لینڈ کی طرف لے جانے کے لیے اور فیروہ کے ظلم سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ لیا تھا اور اس جگہ کی طرف جانے لگے تھے لیکن درمیان میں کچھ ایسے واقعات پیش ہے جن کی وجہ سے اسرائیلائٹس کو انتہائی نافرمان قوم کرا دیا گیا میں آپ کو صرف ہائیلائٹس بتاتا ہوں نمبر ایک اسرائیلائٹس تھے تو مومن لیکن ان میں بدھ پرستی کا کچھ بجا بجا خیال پیج آتا تھا انہوں نے فیروہ سے نجات کے وقت پروفیٹ موسیس کے بہت سے مائریکلز کو دیکھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں وہ خیال ابھی تک موجود تھا جب انہوں نے نائے لیور کو پار کیا اور فیروہ کے ظلم سے بچ نکلے تو ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کہ آئیڈالٹری یعنی بدھ پرستی میں مشغول تھی تو جیسے انہوں نے اس کو دیکھا تو ان کے اندر کا جذبہ بھی آئیڈالٹری کا بیدار ہو گیا اور انہوں نے پروفیٹ موسیس سے کہا کہ آپ ہمیں بھی ایسا کوئی بدھ بنا دیں جن کی ہم عبادت کریں جیسے یہ لوگ بھی ایک بدھ کی عبادت کر رہے ہیں تو پروفیٹ نے جو جواب انہیں دیا وہ قرآن کے چپٹر سیون ورس نمبر ون تھرٹی ایٹ ٹو ون فورٹی میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے نمبر ٹو اس کے بعد جب انہوں نے جنگ سے انکار کیا اور فیلڈ اور ویلڈرنیس میں بھٹکنے لگے تو انہیں وہاں پر پیاس لگی اس پروبلم کے سلیوشن کے لیے پروفیٹ موسیس نے انہیں ایک پتھر سے چشمے نکال کر دیے اور جب انہوں نے کھانا مانگا تو ان پر منو سلوہ اترنے لگا اسے بائبل میں منہ کہا گیا انہیں یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ کچھ بھی کھانا بچا کر بلکل بھی نہ رکھنا تمہیں یہ کھانا ہر روز فرام کیا جائے گا لیکن یہاں پر بھی انہوں نے نافرمانے کی اور کھانا بچا کر رکھنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے کھانا خراب ہو گیا اسے قرآن کے چپٹر سیون ورس نمبر ون سکسٹی میں یوں بیان کیا گیا ہے نمبر تری اس کے بعد وہ پھر شکایت کرنے لگے کہ ہم صرف یہ کھانا نہیں کھائیں گے بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم پر وہ کھانے اتارے جو زمین اگاتی ہے اس چیز کو قرآن کے چپٹر ٹو ورس نمبر سکسٹی ون میں بیان کیا گیا ہے پھر جب پروفٹ موزیز تور ماؤنٹین پر چالیس دنوں کے لئے گئے اور اپنے پیچھے اپنے بھائی حارون کو خلیفہ بنایا تو اسی دوران سامنی نام کے آدمی نے گولڈن کاف بنا کر اسرائیل ایٹس کے سامنے پیش کیا اور انہیں کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے یہ دیکھ کر ان میں آئیڈالٹری کا پرانا جذبہ پھر سے جاگ اٹھا اور وہ اس گولڈن کاف کی ورشپ کرنے لگے اس پوائنٹ آف ٹائم پر پروفٹ حارون نے انہیں بہت روکا وہ انہیں منع کرتے رہے کہ ایسا نہ کرو یہ بلکل غلط ہے لیکن وہ بلکل بھی نہ مانے اور اس کی ورشپ جاری رکھی پھر جب پروفٹ موسیس تور ماؤنٹین سے چالیس دنوباد واپس آئے تو انہیں اس حالت میں دیکھ کر بہت غصہ ہوئے انہوں نے وہ گولڈن کاف کے ٹکڑے کر دیئے اور اس کی عبادت کرنے والوں سے توبہ کروائے اسے قرآن کی چپٹر ٹونٹی ورس نمبر ایٹی ایٹ و نائنٹی ون میں بھی بیان کیا گیا ہے اور یہ ایکزورڈس کے چپٹر تھرٹی ٹو میں بھی موجود ہے نمبر فائیو اس واقعے کے بعد پروفٹ موسیس نے اسرائل ایٹس میں سے ستر آدمی چنے تاکہ وہ گولڈن کاف کی ورشپ کے گناہ کی معذرت کریں وہ انہیں تور ماؤنٹین پر لے گئے لیکن وہاں جا کر انہوں نے دوبارہ نافرمانی کی ان ستر لوگوں نے پہاڑ پر جا کر پروفٹ موسیس کو کہا کہ ہم آپ کا تب تک یقین نہیں کریں گے اور تب تک گناہ کی معذرت نہیں کریں گے جب تک ہم گوڈ کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر ایک عذاب آیا اور وہ سارے کے سارے مر گئے لیکن پروفٹ موسیس کی رحم دلی اور ان کے دعا کرنے کے بعد وہ سارے دوبارہ زندہ ہو گئے اسے قرآن کے چپٹر 2 ورس نمبر 56 میں بیان کیا گیا ہے نمبر 6 اس کے بعد جب پروفٹ موسیس تورہ کے احکامات کو لے کر اسرائل ایٹس کے پاس آئے تو انہوں نے پھر نافرمانی کرتے ہوئے تورہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا پھر عذاب کے طور پر ان کے سروں پر لاکر تور ماؤنٹین کو کھڑا کر دیا گیا جس کے بعد انہوں نے ان احکامات کو مانا اس واقعے کو قرآن کے چپٹر 2 ورس نمبر 63 میں بھی بیان کیا گیا ہے اور ایکزورڈس کے چپٹر نمبر 19 میں بھی اس سے کچھ ملتا جلتا واقعہ موجود ہے لیکن سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیوز اس پوائنٹ آف ٹائم پر تھے تو مسلم لیکن بہت ہی زیادہ نافرمان اور ناشکرے تھے اپنی سٹوری پر واپس آئیں تو امیلکائٹ سے جنگ جیتنے کے بعد پروفٹ موزز کا جارڈن میں ماؤنٹ نیبو کے پاس انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسرائلائٹس کے رہنمائی کرتے ہیں پروفٹ جوشوا وہ انہیں ان کی پرامیس لینڈ کی طرف لے جاتے ہیں جو کہ پیلستین یا کنان تھی نیم میں تو اختلاف ہے لیکن جو ایریا تھا وہ آج کے اوکیپائٹ پیلستین سیریا لیبنان اور جارڈن پر مشتمل تھا یہاں آ کر پروفٹ جوشوا نے اسرائلائٹس کو آباد کیا اور یہی ان کا پرامیس لینڈ تھا اسرائلائٹس کے پیلستین میں سیٹل ہونے کے بعد کیا ہوا کیسے تولوت یعنی کنگ سال ان کی حکمران بنے اور ان کی حکمرانی کے تحت رہ کر انہوں نے کس سے جنگ لڑے اس جنگ کے کچھ ہی عرصے بعد کنگ ڈیویٹ کی بادشاہت کیسے قائم ہوئی اور کیسے ایک بقاعدہ منظم سٹیٹ بنی یہ سب ہم جانیں گے نیکسٹ ویڈیو میں